بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے زیدک والدانش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زیڈ آئی ڈی الیکٹیکل منٹور آج کے جو ہمارے پریکٹیکل ہے وہ ہے فین ہیٹر کا فین ہیٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے ایک ایسا برگی آلہ ہے جو سردیوں کے موسم میں ہمیں گرم ہوا پروائیڈ کرتا ہے یہ آن کرنے پر نہیں چلتا تو ہم اس کا فارٹ ٹریس کریں گے اس کی جانج پر تعلق کریں گے کہ کہاں پر فارٹ ہے تو چلتے ہیں آج کے پریکٹیکل کی طرف یہ کھول رہے ہیں اب ہم اس کے کنیکشن کریں گے پریکٹیکل یہ اس کو سمجھیں گے تاکہ پریکٹیکل میں آسانی پیدا ہو ہیٹر کے والے سے چند ایک اور عام باتیں یہ اس کا آن آف سوچ ہے جو کہ دراصل ایک سیل ٹائپ گروٹری تھرمو سٹیٹ ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر زیرو پر سیلیکٹ ہو تو نہ پنکھا چلے گا نہ ہیٹر چلیں گے نہ انڈکیٹر روشن ہوگا اس کے بعد یہ نمبر ایک سل فین پر سیلیکٹ کریں گے یہ آپ سمبل دیکھ رہے ہیں یہ علامت یہ فین کی علامت ہے یہاں پر سیلیکٹ ہوگا تو صرف فین چلے گا ایلیمنٹ نہیں چلیں گے نمبر ایک پر صرف ایک ایلیمنٹ چلے گا نمبر دو پر کریں گے تو دو ایلیمنٹ چلیں گے یہاں اندر کا خاکہ ہے دیکھ رہے ہیں یہ یہ سیل ٹائپ گروٹری آن آف سوچ ہے اس کے بعد یہ ایک سیلیکٹر سوچ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ یونیورسل فین لگا ہوا ہے یہ ایلیمنٹ ہے اس کے جو نیکروم مٹیرل کے بنے ہوئے ہیں اور اس پاس تاس کی شیٹ پر یہ لگے ہوئے ہیں اس کے بعد اگر گوھر سے دیکھیں تو یہ اس میں سیل ٹائپ تھرمو سٹیٹ ہے یہاں پہ یہ پتری جو آپ پر نظر ہے یہ سیل ٹائپ تھرمو سٹیٹ ہے اور یہاں پہ یہ تھرمل فیوز لگا ہوا ہے یہ اس کے کنیکشن ہے ہم تھریکٹی کے لی پہلے اس کو سمجھتے ہیں اس میں دو ایلیمنٹ لگے ہوئے ہیں نائکروم مٹیریل کے ایلیمنٹ نمبر ون ایلیمنٹ نمبر دو اس کے بعد اس میں ایک انڈکیٹر لگا ہوا ہے اس میں ایک فین ہے یہ سیلیکٹر سوچ ہے جس کی دو پارٹیشنیں ہیں دو حصے ہیں اس حصے کا رابطہ اس حصے کو آپس میں ایک تار کی لوپ کی ذریعے کر دیا گیا ہے یہ دو ٹرمینل ہیں اور ایک یہ ٹرمینل ہیں یہ دو ٹرمینل ایلیمنٹ کے ہیں یہاں سے فین کو اور انڈکیٹر کو سپلائی ہم دیں گے یہ اس کا آن آف سوچ ہے پوزیٹیو تار سوچ کو گئی سوچ سے نکل کے آگے سریکٹر سوچ کو ایک ایک ایلیمنٹ کا رابطہ دوسرے کا ہے یہاں پہ کر دیا ہے اب یہاں سے تار نکال کے انڈکیٹر کو انڈکیٹر سے پھر آگے فین کو دے دیں گے اب نیگٹیو سپلائی جو ہے وہ ہم نے دینی ہے اس کو یہاں پہ یہ سیل ٹیپ تھرمو سٹیٹ بھی ہوگا اس کے علاوہ تھرمل فیوز بھی اس میں ہے تو نیگٹیو سپلائی جو ہے وہ ہم جہاں پہ لگائیں گے سیلتا ہے تھرمو سٹیٹ کو پھر یہیں سے جہاں پہ یہ لگائی ہے سپلائی یہیں سے ہم فین کو بھی دے دیں گے اور فین سے نکال کے ہم ہوں انڈکیٹر کو جگھا دیں اب ان دونوں کو کامل کر دیں ایلیمنٹ کے دو سیرے جو بچے ہیں اور ان کا رابط ان کا تعلق جا ہے وہ سیل ٹائپ تھرمو سٹیٹ پہ ساتھ کر دیں یہ تھے اس کے کونیکشن دو سو بیس بورٹ ہم اس کو سپلائی پروائیڈ کر رہے گا آلٹرنیٹنگ ہم اس کی تاریں علیدہ کر رہے ہیں ان سب چیزوں کو باری باری چیک کریں گے یہ میں نے علیدہ کر دیا ہے آپ صاحب سے پہلے ہم آن آف سوچ کو چیک کرتے ہیں تو ٹیسٹنگ بورڈ پہ اس کو چیک کریں گے اب ہم اس کا آن آف سوچ سب سے پہلے ٹیسٹنگ بورڈ پہ چیک کریں گے اس کا رابطہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے آن آف سوچ جو کہ دراصل سیل ٹائپ روٹی سوچ ہے اب یہ جو تھرمو سٹیٹ اب ہم اس کا سیلیکٹر سوچ چیک کریں گے تینوں پوائنٹوں پہ تینوں ٹرمینل سپیس پہ سپلائی شو ہو رہی ہے لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہے اب ہم اس کا فین چیک کریں گے یہ بلیک کلر کی جو دو تارے ہیں یہ فین کی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں فین بھی بلکل ٹھیک ہے اس کا ہم انڈکیٹر چیک کریں گے انڈکیٹر بھی بلکل ٹھیک ہے اس کے ایلیمنٹ آپ چیک کرنے ہیں یہ دو تارے ایلیمنٹ کی ہیں ایک بلیو کلر کی اور دوسری ریڈ یہاں پہ ایک کانٹیوٹی نہیں چھوکا رہا اب دوسری ہم ایلیمنٹ کی پکٹے ہیں تار ریڈ اور ایک بلیو پہ لگائیں گے یہاں پہ بھی نہیں کر رہا اب یہ جو دو آپ کو بلیو کلر کی نظر آ رہی ہیں یہاں پہ نیگٹیو سپلائی دینی ہوتی ہے ہم ان کو چیک کرتے ہیں آپس میں کیونکہ ایک تھرمل فیوز کے ذریعے اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں بھی کانٹیوٹی شو نہیں ہو رہی اب ہم کیا کام کریں گے اس سے آگے والی اس بلیو اس کو نیگٹیو ملے گی اس سے آگے والی جو اکتار کی لپ ہے وہاں پہ اکتار لگائیں گے اور ان کی کانٹیوٹی چیک کریں گے اگر کانٹیوٹی شو ہو تو پھر وہ جو تھرمل فیوز ہے وہ جل گیا ہے جیازہ ہم اس کو ریپلیس کریں گے کانٹیوٹی شو ہوں کانٹیوٹی شو ہوں اب دوسرے کو چیک کریں گے یہاں بھی کانٹیوٹی شو ہو رہی ہے بیادہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو تھرمل فیوز ہے اس کا وہ جل گیا ہے تھرمل فیوز کچھ اس شیپ کا ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا تھرمل فیوز ہوتا ہے اس شیپ میں یہ جل گیا ہے لہٰذا یہاں سے اگر نیگٹیو سپلائی دیتے ہیں تو یہاں وہ نہیں پہنچ اگر اس کو ریپلیس کریں گے تو پھر دوبارہ یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم اس کو نیگٹیو سپلائی لگائیں گے اس کو بائی پاس کر کے اس کو چلاک کی چیک کرتے ہیں اور اس کا تسارٹ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سپلائی کی دو تارے ہیں نیگٹیو اور پازٹیو سب سے پہلے ان میں سے ایک تار جو ہے وہ ہم سوچ کو لگائیں گے یہ جو سیلیکٹر سوچ کے دو ٹرمینل نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم ایلیمٹ کی دونوں تارے لگائیں گے ایک نیچے اور ایک کو اوپر اب یہ جو تار بچ گئی یہاں سے ہم فین کی ایک تار لگائیں گے اور انڈیکیٹر کی ایک تار لگائیں گے اب ایک ہمارے پاس فین کی تار بچ گئی ایک انڈیکیٹر کی بچ گئی اس کو ہم نیگٹیو تار لگائیں گے سپلائی کی دوسری تار جو ہے ایک تو سوچ کو مل گئی یہ جو تار ہے یہ نیگٹیو ہے اس کو کیونکہ اس کا رابطہ اس تار کے ساتھ نہیں ہے لہذا ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں لہذا اس کا رابطہ ہم اس تار کے ساتھ کر دیں گے جس سے ایلیمٹ کو بھی سپلائی ملے گی اس کے بعد فین کو اور انڈیکیٹر کو بھی سپلائی یہاں سے مل جائے گی کبھل ٹائی کبھل ٹائی کی مطلب سے ہم ان تار کو کھلوز کرتے ہیں یہ ہم نے کبھل ٹائی لگا دیا ہے اب آپ اس کو بند کر کے کھلوڑ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسمبل کر لیا ہم نے فین ہیٹر کو اب ہم اس کو سپلائی پہ لگا کے چیک کریں گے یہ بٹن ہم نے آن کر دیا اب یہ دیکھ رہے ہیں انڈیکیٹر بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے اور فین بھی چل گیا ہے یہ تھا ایک پریٹیکل جیازہ آپ سے اعتماد ہے کہ ہمارے چینل سکرائی کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے ہیں اللہ آپ کا حامی ناصر ہو اسلام علیکم